جیشی رام دوستو کیسے ہو آپ سب آج کے ولوگ میں آپ سبھی کا سواقت ہے دوستو آج کا ولوگ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج ہم ہمارے پریہ ہمارے آرادیا ہمارے سب کچھ ہمارے بجرنگ بلی سے جڑی کچھ ایسی ایمپورٹن باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید زیادہ تر بھکت نہیں جانتے دوستو آپ سبھی کو تو پتا ہی ہوگا کہ ہمارے ہنمان جی نے کئی گھمنڈیوں کا گھمن توڑا تھا لیکن کیسے اور کب بہت ہی ایمپورٹن کتھا شیئر کرنے والا ہوں دھیان سے سنیے گا آخر تک ویڈیو کو بینہ سکپ کیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرے گا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والے نئے نئے انٹرسٹنگ ولوگز ہمارے فیملی سے جڑے ہو کیونے والے ہو یا پھر ہمارے پربو سے جڑے ہو آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے شری کرشن کو بھگوان وشنو کا افتار مانا جاتا ہے بھگوان وشنو نے ہی شری رام کے روپ میں افتار لیا اور بھگوان وشنو نے ہی شری کرشن کے روپ میں شری کرشن کی آٹھ پتنیاں تھی رکمنی جامونتی ستی بھاما کالندی مطربندہ ستیا بھدرا اور لکشمنا اس میں سے ستی بھاما کو اپنی سندرتا اور مہارانی ہونے کا گھمنڈ ہو چلا تھا تو دوسری اور سدرشن چکر خود کو سب سے شکتی شالی سمجھتا تھا اور وشنو واہن گرود کو بھی اپنے سب سے تیز اڑان بھرنے کا گھمنڈ تھا ایک دن شری کرشن اپنی دوارکہ میں رانی ستی بھاما کے ساتھ سیہاں سند پر ویراجمان تھے اور ان کے نکٹ ہی گرود اور سدرشن چکر بھی ان کی سیوہ میں ویراجمان تھے باتوں ہی باتوں میں رانی ستی بھاما نے ویانگی پورنا لہزے میں پوچھا ہے پربو آپ نے تریتا یگ میں شری رام کے روپ میں افتار لیا تھا سیتا آپ کی پتنی تھی کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ سندر تھی بھگوان ستی بھاما کی باتوں کا جواب دیتے اس سے پہلے ہی گرود نے کہا بھگوان کیا دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ تیز گتی سے کوئی اڑ سکتا ہے تبھی سدرشن چکر سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ بھی بول اٹھا کی بھگوان میں نے بڑے بڑے یدھوں میں آپ کو وجہشری دلوائی ہے کیا سنسار میں مجھ سے بھی شکتی شالی کوئی ہے دواری کا دھیش سمجھ گئے کی تینوں میں ابھیمان آ گیا ہے بھگوان مند مند مسکرانے لگے اور سوچنے لگے کی ان کا اہنکار کیسے نشٹ کیا جائے تبھی ان کو ایک یکتی سوجی بھگوان مند مند مسکران رہے تھے وہ جان رہے تھے کی ان کے ان تینوں بھکتوں کو اہنکار آ گیا ہے اور ان کا اہنکار نشٹ ہونے کا سمجھ آ گیا ہے ایسا سوچ کر انہوں نے گرود سے کہا کی ہے گرود تم ہنمان کے پاس جاؤ اور کہنا کی بھگوان رام ماتا سیتا کے ساتھ ان کی پرتکشہ کر رہے ہیں گرود بھگوان کی آگیا لے کر ہنمان جی کو لانے چلے گئے ادھر شری کرشن نے ستی بھاما سے کہا کہ دیوی آپ سیتا کے روپ میں تیار ہو جائے اور شویم دواری کا دھیش نے شری رام کا روپ دھارن کر لیا تب شری کرشن نے سدرشن چکر کو آگیا دیتے ہوئے کہا کہ تم محل کے پرویش دوار پر پہرا دو اور دھیان رہے کہ میری آگیا کے بینا محل میں کوئی بھی پرویش نہ کر پائے سدرشن چکر نے کہا جو آگیا بھگوان اور بھگوان کی آگیا پا کر سدرشن چکر محل کے پرویش دوار پر تینات ہو گیا گرود نے ہنمان جی کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہے وانشریشت بھگوان رام ماتا سیتا کے سواد دواری کا میں آپ سے ملنے کے لیے پدھارے ہیں آپ کو بلا لانے کی آگیا ہے آپ میرے ساتھ چلیے میں آپ کو اپنی پیٹ پر بیٹھا کر شیگ رہی وہاں لے جاؤں گا ہنمان جی نے ونے پوروک گرود سے کہا آپ چلیے بندھو میں آتا ہوں گرود نے سوچا پتا نہیں یہاں بودھا وانر کب پہنچے گا خیر مجھے کیا کبھی بھی پہنچے میرا کاریہ تو پورا ہو گیا میں بھگوان کے پاس چلتا ہوں یہاں سوچ کر گرود شیگ رتا سے دواری کا کی اور اڑ چلے لیکن یہ کیا محل میں پہنچ کر گرود دیکھتے ہیں کہ ہنمان جی تو ان سے پہلے ہی محل میں پربو کے سامنے بیٹھے ہیں گرود کا سر لجہ سے جگ گیا تبھی شری رام کے روپ میں شری کرشن نے ہنمان جی سے کہا کہ پوان پتر تم بینا آگیا کے محل میں کیسے پرویش کر گئے کیا تمہیں کسی نے پرویش دوار پر روکا نہیں ہنمان جی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سر جکا کر اپنے موں سے سدرشن چکر کو نکال کر پربو کے سامنے رکھ دیا ہنمان جی نے کہا کہ پربو آپ سے ملنے سے مجھے کیا کوئی روک سکتا ہے اس چکر نے روکنے کا تنک پریاست کیا تھا اس لیے اسے موں میں رکھ میں آپ سے ملنے آ گیا مجھے ایک شما کرے بھگوان مند مند مسکرانے لگے انت میں ہنمان جی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے شری رام سے پرشن کیا دھیان سے سنیے گا دوستو بہت امپورٹن پرشن ہے ہے پربو میں آپ کو تو پہچانتا ہوں آپ ہی شری کرشن کے روپ میں میرے پربو شری رام ہی ہے لیکن آج آپ نے ماتا سیتا کے ستھان پر کس داسی کو اتنا سممان دے دیا کہ وہاں آپ کے ساتھ سیہاسن پر ویراجمان ہے اب رانی ستی بھاما کا اہنکار بھنگ ہونے کی باری تھی انہیں سندرتا کا اہنکار تھا جو پل بھر میں چور ہو گیا تھا رانی ستی بھاما سدرشن چکر و گرڑ تینوں کا اہنکار چور چور ہو گیا تھا وہ بھگوان کی لیلا سمجھ رہے تھے تینوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بھگوان کے چرڑوں میں جگ گئے جیشی رام جیشی کرشن کتنا بڑا لائف لیسن ملتا ہے اس سندر قتھا سے کہ جیون میں ہم کتنے بھی آگے بڑھیں ترقی کریں ہماری کائی کتنی بھی سندر ہو مگر ہمیں کبھی بھی اس چیز کا اہنکار یا ابیمان نہیں کرنا چاہیے اگر جیون میں ترقی کر رہے ہو یا جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے اس کا شریع پربہ کو دے کہ پربہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی اچھا سے ہو رہا ہے آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے آپ کی کرپا سے ہو رہا ہے دیکھنا جیون میں آپ کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے پربہ کی کرپا آپ پر ہمیشہ بنی رہے گی دوستو اس کتھا سے جڑے اپنے وچار آپ مجھے کمنٹ کے مادھیم سے بتا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والے نئے نئے انٹرسٹنگ ولوگز ہمارے فیملی سے جڑے ہو کیونے والے ہو یا پھر پربہ سے جڑے ہو آپ سب سے پہلے دیکھ سکے آخر میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا تو ایسے ہی ہے ہمارے بیجنگ بلی اور جلدی لڑوں گا میں ایک اور انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ تب تک جائے شیرام جائے حنمان